اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں گرین ٹی جو کہ بہت آسان ہوتی ہے اور کچن کے ہی سمان سے بن جاتی ہے نہ کہ ہمیں ایکسرا سمان کو باہر سے لانا پڑتا ہے اور بہت کم چیزوں سے بنتی ہے اور جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اکثر ہمیں لگتا ہے بھارے پن کی شکیت ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ بہت زیادہ بھر گیا ہے اور کھانا ہم نے تھوڑا ہی کھایا ہوتا ہے اس کے لئے بہت اچھی رہتی ہے اکثر بچوں کے بیلی پین ہو جاتا ہے بڑوں کے ہو جاتا ہے اور انہیں آپ پلائیں ایک کپ بہت اچھی رہتی ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورتیں آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ایک پین اور تین کپ اس میں ہمیں پانی ڈال رہی ہوں اور اس میں ہم سارڈ ڈالیں گے پودینے کی پتیاں اور ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے سانف اور ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے ہم نے ادھرکا جس لئے ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور وہ ڈالیں گے اور اب ہم اسے جب تک پکائیں گے تاکہ اس میں اچھا سا بوائل آتا رہے اور یہ دو تین کپ کے بجائے دو کپ رہ جائے اتنی دیر ہم اسے آہستہ فلین پر پکائیں گے اور یہ بڑا ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اندر یہ پک رہا ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے جیسے ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے بچوں کے ہو جاتی ہے بڑوں کے اکثر بزرگوں کے ہو جاتی ہے ان کے لئے گرینٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت بہترین ثابت ہوتی ہے اور یہ ویٹ لوس میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے آپ اسے گھر میں بنائیں سب کو پلائیں کھانے کے بعد بہت اچھی رہتی ہے آپ اس میں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میٹھے کے لئے آپ گھڑ اور چینی بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرسی ہے اور جیسے جتنے بھی اس کے چیزیں ڈالی ہیں وہ ساری ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتی ہیں نہ کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا سمان باہر سے لانا پڑتا ہے یہ درک پودینہ اور سونف ہی ہمارے کچن کے ہی ریگولر استعمال کی چیزیں ہیں اور یہ تین کپ سے دو کپ ہو چکی ہے اب ہم اسے چھان لیتے ہیں اور گرین ٹیر تیار ہو چکی ہے اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ